بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں نیا موڑ آگیا ہے روس نے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دے دی ہے ترجمان کریملن کا کہنا ہے کہ وجود کو خطرہ لاحق ہوا تو ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے گریز نہیں کریں گے دوسری جانب ترک ساختہ ڈرون یوکرین جنگ کے ہیرو قرار دے دیے گئے ہیں بیرکدار ٹی وی ٹو حملہ آور ڈرونز کے لیے یوکرینی افواج نے نغمہ بھی ریلیز کر دیا ہے ترکی کے ڈرونز کم قیمت اور تباہ کن صلاحیتوں کے حامل ہیں اب تک روسی فوجیوں کے ہزاروں گاڑیوں کو تباہ کر چکے ہیں جبکہ روسی افواج کو بھاری نقصان ہو چکا ہے جس میں کئی فوجی ہلاک ہوئے ہیں درجن سے زائد ممالک ترکی کے یہ ڈرونز استعمال کر رہے ہیں اسی طرح روسی رکنیت جے ٹوینٹی سے ختم کرنے کے لیے امریکہ ایک بار پھر سرگرم ہو گیا ہے جبکہ امریکہ کے بل مقابل چین کھڑا ہو گیا ہے اور چین نے اس کی مخالفت کر دی ہے اس وقت یوکرین اور رشیہ کے درمیان جاری جنگ کی تازہ اپ ڈیٹس کیا ہیں اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام روس نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو جوری ہتھیار استعمال کرنے سے دریغ نہیں کیا جائے گا غیر ملکی خبر ادارے کے مطابق ترجمان کریملن نے کہا کہ ملکی سلامتی سے متعلق ہمارے اصول متعین اور پبلک ہیں اور جوری ہتھیار متعین اصولوں کے تحت استعمال کریں گے دوسری جانب امریکی وزارت دفاع پیٹاگون کے ترجمان جان کربی نے اس حوالے سے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ روس کی جانب سے جوری ہتھیاروں کا ممکنہ استعمال تباہ کن ہو سکتا ہے جان کربی نے کہا کہ کسی ذمہ دار جوری ملک کو اس طرح کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے ناظرین اکرام دوسری جانب ہم بات کرتے ہیں ترک ساختہ ڈرونز کی امریکہ اور یورپی میڈیا نے ترک ساختہ بریکدار ٹی بی ٹو حملہ آورڈ ڈرونز کو یوکرین کے لیے جنگی منظر نامہ میں امید کی قرار دے دیا ہے یوکرینی افواج نے ترک ساختہ ڈرون بریکدار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس کے لیے فوجی نغمہ بھی بنا لیا ہے عالمی جریدے بزنس انسائیڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ ترک ڈرونز پر مشتمل ایک سپیشل الیٹ یونٹ نے روسی ٹینکوں بکتر بند گاڑیوں اور میزائل بردار سمیت کمانڈ کنٹرول ٹرکس یونٹ پر میزائل گرائے ہیں جریدے کا کہنا ہے کہ یوکرینی ایلیٹ یونٹ اب تک روسی مشینی دستوں پر سینکڑوں میزائل برسا چکا ہے یوکرینی یونٹ کمانڈر نے کہا ہے کہ وہ اب تک سینکڑوں روسی فوجی گاڑیوں کو ان ڈرونز کے ذریعے تباہ کر چکے ہیں برطانوی ٹینک ٹینک کے ریسرچ فیلو کا کہنا ہے کہ ترک ڈرونز نے جنگ کا منظر نامہ تبدیل کر دیا ہے بھارتی جریدے دی پرنٹ نے لکھا ہے کہ بھارتی افواج کو چین یا پاکستان کے خلاف مستقبل کی جنگوں کے لیے اپنا افواج اور فضائیہ کے لیے معاون ڈرون تیار کرنا بے حد ضروری ہے ورنہ بھارت کی مسلح افواج کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنا دشوار ہو جائے گا جریدے نے لکھا کہ بھارت نے اگرچہ اپنا مسلح ڈرون رستم بنا لیا ہے لیکن بھارتی اسکری آڈیٹر کی ریپورٹ میں یہ ڈرون ناکس کار کردگی کا حامل قرار دیا گیا ہے یوگرینی جنگ میں ترک ڈرونز کی کاروائیوں پر ایم بی سی نیوز نے لکھا ہے کہ امریکی اسکری قیادت بھی حیران ہے کہ سستے ترک ڈرونز اس جنگ میں روس کے لیے کس قدر بھاری پڑے ہیں امریکی ساختہ ایم کیو نائن ریپورٹ ڈرون کی ایکسپورٹ قیمت سو میلین ڈالر ہے جبکہ ترک ڈرون کی قیمت صرف دو میلین ڈالرز اور کار کردگی بے مثال ہے یوگرین کا دعویٰ ہے کہ بیرکدار ڈرونز نے اب تک کی کاروائیوں میں روسی مشینی دستوں اور انفرنٹری سمیت ایک ہزار سے زائد گاڑیوں اور بیس کانوائز کو تباہی سے دوچار کر دیا ہے جبکہ کوئی بھی روسی نظام بیرکدار ڈی بی ٹو کو ٹریس نہیں کر پایا ترکش ڈرونز کی تباہ کاریاں دیکھ کر روس نے انکرہ سے کہا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید بیرکدار ڈی بی ٹو ڈرونز کی فراہمی نہ کرے ڈیفینس تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یوکرینی جنگ میں ترک بیرکدار ڈرونز نے اسی فیصد اہداف کو کامیابی سے تباہ کیا ہے برطانوی وزیر دفاع نے بھی ترک ڈرونز کی تعریف کی اور کہا ہے کہ اس نے روسی افواج کی تیز رفتار پیش قدمی روک دی ہے ترک بیرکدار ڈرونز اس وقت انگولا کینیا نائجر اور مراکش سمیت ایک درجر ممالک میں فروخت کیا جا چکا ہے روسی میڈیا پورٹل ریاستنوی کے مطابق روسی دفاعی نظام نے ایک ماہ پر محیط اس جنگ میں صرف ایک بریکدار ڈی بی ٹو ڈرون کو مار گرایا ہے جرمن جریدے ڈائی بلڈر نے بریکدار ڈو بی ٹو کو یکرین کے لیے امید کی قرن قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر یکرین کی جانب سے روسی حملہ اور دستوں کے خلاف مضاہمت جاری رہی تو یہ مضاہمت ان ڈرونز کی مدد سے کی جا رہی ہے روسی مسلح افواج انٹی میزائل بیٹری سمیت طاقتور فضائیہ اور زمین سے فضاء میں مار کرنے والے انٹی ائر کرافٹ سسٹم کی جانب سے یکرین کی افواج کے تمام شعبہ جات کو مفلوج کر دیا گیا ہے لیکن کوئی روسی نظام اب تک بیکدار ڈی بی ٹو کو کابو نہیں کر سکا ڈیفینس نیوز نے لکھا ہے کہ ترک ڈرونز کی فضاء میں موجودگی کی وجہ سے روسی میزائل بردار انفرٹری ٹینک اور مشینی دست دن کی روشنی میں یکرینی آداب کے خلاف ازدانہ نکل و حرکت نہیں کر سکتے یروشلم پوسٹ نے اسرائیلی انٹیلیجنس کے حوالے سے یاد دلایا ہے کہ دوہزار بیس میں شامی اور روسی مسلح افواج کے مشترکہ آپریشن سپرنگ شیلڈ کو ناکام بنانے کا سیرہ ترکی کے ڈرون کو ہی دیا جاتا ہے کیونکہ ایک ہفتے کی اس ایڈوانس جنگ میں شامی روسی اور شامی ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں کو اگر کسی نے روکا اور مکمل تباہی پھیلائی تو وہ یہی ترک ڈرونز ہی تھے دوسری جانب دنیا کے بیس طاقتور معیشتوں کے عالمی گروپ جی ٹوئنٹی سے روس کو نکالنے کے لیے امریکہ سرکرم ہو چکا ہے بائیڈن انتظامیہ نے اس حوالے سے اپنے تحادیوں کے ساتھ مل کر صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے دوسری جانب موسکو نے بھی الزام آئد کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے تحادی جی ٹوئنٹی سے اس کی رکنیت ختم کرنے کی کوشش میں ہیں جبکہ چین نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ گروپ سے کسی دوسرے ملک کو فارغ کرے غیر ملکی خبر اصلاح ادارے کے مطابق امریکہ اور اس کے تحادی جی ٹوئنٹی میں روسی رکنیت برقرار رہنے دینے یا ختم کرنے کے لیے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر روسی رکنیت بحال رہتی ہے تو روان برس انڈونیشیا میں منقض ہونے والے گروپ کے اجلاس سے کئی ممالک کے سربراہان بائیکارٹ کر سکتے ہیں دوسری جانب روس نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ اور روس کے تحادی جی ٹوئنٹی سے اسے ہٹانے کی کوششوں میں مصروف ہیں جی سیون ذرائقہ کہنا ہے کہ امریکہ کے لیے یہ ایک مشکل امر ہوگا کیونکہ دیگر رکن ممالک جیسا کہ بھارت برازیل جنوبی افریقہ اور چین ہیں وہ روس کی رکنیت ختم کرنے کی مخالفت کریں گے انڈونیشیا میں روسی سفیر نے کہا ہے کہ ابھی تک صدر ولادی میر پیوٹن اس سمیٹ میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ سیاحتی جزیرے بالی کا دورہ کرنے چاہتے ہیں چین نے اپنے اہم اتحادی روس کو جی ٹوئنٹی کا ایک اہم رکن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی ملک یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ کسی دوسرے ملک کو تنظیم میں سے فارق کرے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی ٹوئنٹی کسیر القومیت اتحاد اور تعاون کا پلیٹ فارم ہے اور ان پہلوں کا عملی نفاظ ضروری ہے انڈونیشیا کی وزارت خارجہ نے جی ٹوئنٹی میں سے روس کے اخراج کے بارے میں سامنے آنے والی خبروں کے حوالے سے کوئی رد عمر یا تفسرہ کرنے سے انکار کیا ہے